طاقت کس میں ہے؟ طاقت جسم میں نہیں ہے طاقت اقل میں ہے knowledge is power اور ہماری بستی چکے اس وقت سیاسی خبروں سے بڑی بے خبر ہو گئی ہے تماشا بھی ہو گئی ہے عجوبہ پسند ہو گئی ہے اور اس وقت پارلیمنٹ کے حوال اسمبلی کے حالات ابھی بیہار میں جو جاتی آدھارت گنہ ہوئی ہے اس میں مسلمانوں کی کیا درگت ہوئی ہے اس سے ہمارا نوجوان بے خبر ہے یہ بے خبری تمہیں برباد کر دے گی نوجوانوں با خبر ہونے کی کوزش کرو دنیا میں جو قوم بے خبر ہوتی ہے اس کا آماجگاہ قبرستان ہے اور دنیا میں جو قوم با خبر ہوتی ہے وہ تخت و تاج کا مالک بنتی ہے میں آپ کو یہ پیغام دینے کے لئے آیا ہوں اس وقت کہ ہندوستانی سیاست میں امائیم نے ایک نئی بنیاد ڈالی ہے اور گرچہ اس کی بنیاد ہیدر آباد میں پڑی ہے لیکن اس کی دوسری تجرباگہ بیہار کو بنایا جا رہا ہے ایک لمبے عرصے سے جس کانگریسیوں کو آپ نے اوڑ دیا اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا وہ دردناک داستان سے آپ واقف ہیں بابری مسجد کے ٹوٹنے کا غم اور ہندو اور مسلمانوں کے توڑنے کا جو ساجس کیا کانگریس نے اس سے کوئی محروم نہیں ہے اس علم سے کہ صرف مسجد نہیں ٹوٹی بلکہ ہندو اور مسلمانوں کے پریم کے ساغر کو بھی لوگوں نے توڑا ہے اس وقت موڈی نے جو نفرت کی آگ سلگائی ہے اور مذہبی جنوں میں جس طرح سے بھارت کو جلایا ہے اس سے وہ بے روزگار نوجوان وہ بوڑھی ماں جو بستر مرگ پر ہے اس کا بیٹا پردیس میں ہے نوٹ بندی میں ناکہ بندی میں کرونا بندی میں دیش کو جو بڑا حال کیا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں موڈی کی الٹی گنتی سروح ہو گئی ہے ہر فیرون ایرا موسا فیرون جب بھی آیا ہے موسا نے آواز دی ہے وقت کے ان سیاسی فیرونوں کے ساتھ جناب بیریسٹا سودین اویسی صاحب نے موسا بھی آواز دے کر ان کو للکارنے کا کام کیا ہے پارلیمنٹ کی درو دیوار گواہ ہے کہ جب بھی سرکار کی غلط پولیسی آئی ہے بپکش میں رہتے ہوئے بھی کانگریس موڈی کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکی ہے اگر کسی نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کیا ہے تو اس کا نام بیریسٹا سودین اویسی ہے آج اس بحار میں جس لالٹن راج کو ہم نے اور آپ نے سوارہ ساتھ سجایا تھا جس لالو جی کو اپنے کنے پر بیٹھا کر مسلمانوں نے تخت و تاج کا مالک بنایا تھا آپ نے اس کے دور کو بھی دیکھا ہے آج اس کا بیٹا جو راج کمار بنا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے میرے باپ کے زمانے میں راجت کو مسلمانوں کی ضرورت تھی اب اس وقت تجسلی کو مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے اے غیرتمن نوجوانوں کتے اور انسان میں یہی فرق ہوتا کہ روٹی کے ٹکرے دکھاؤ کتہ دور کر آئے گا ڈنڈے دکھاؤ دور پھر بھاگ جائے گا سو باری عمل کرو کتہ آئے گا اور پھر بھاگے گا لیکن ایک غیرتمن انسان تین دن کا بھوکا ہو تمہارے دسترخان پر بیٹھا ہو اگر اس کی غیرت کے خلاف کوئی بات کر دی تو غیرتمن نوجوان بھوکے مر جانا چاہے گا کسی نا اہل کے دسترخان من نوالا نہیں اٹھائے گا مسلمان نام ہے غیرتمندوں کا میں تمہاری ایمانی غیرت تمہاری ملی ہمیت کو للکارنے کے لئے آیا ہوں سیمانچل سے آیا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ سیمانچل میں پچھ رہے ہیں کم تعلیمی آفتہ ہیں غریب ہیں آپ تحذیبی ادبار سے ملی ادبار سے سماجی اور علمی ادبار سے دینی اور معاشی ادبار سے ہم سے زیادہ مشتہکم ہیں ہم آپ کے درمیان میں اپنا در تقسیم کرنے کے لئے آئے ہیں ان راجت کے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ایک بڑے نیتہ نے کہا کہ سوکول سیکولر پارٹیوں اور بھاجبہ میں کیا فرق ہے مسلمانوں تمہارے لئے تو سبھی ایک ہوتے جلے جا رہا ہے فرق یہی ہے کہ جو حلال جھٹکے سے کارتی ہے اس کا نام بی جے پی ہے جو حلال کرتی ہے اسی کا نام تو سیکولر پارٹی ہے اس لئے ان سیکولر پارٹیوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے ہم نے سب کو پہچانا ہے اس وقت جاتی آدھارید گنہ کی ریپورٹ بتاتا ہوں بیار کی آبادی تیرے کرو رہا ہو گئی خبر معلوم نہیں ہوگی مسلمانوں جلسوں میں بھیر ہماری ہے بارات میں بھیر ہے ولی ماں میں بھیر ہے اللہ نے دولت دیا ہے تو کرو یہ کام لیکن اگر سیاسی طور پر آگا نہیں رہے ایک بڑے مفقر نے کہا تمہارا بچہ بچہ پنج وقتہ نہیں تحجد گزار ہو جائے اگر تمہاری بستیوں میں سیاسی شعور بیدار نہ ہوا تو تمہارے پنج وقتے پر بھی پابندی لگتے ہوئے دیر نہیں لگے گی آج اسی دور سے گزر رہے ہو آج ٹوپیا اچھالی جا رہی ہے داریا نوچی جا رہی ہے بیٹیوں کے نقاب چھینے جا رہے ہیں مدرسوں پر آفت آ رہی ہے کہا ہوش کے ناکل لوگ کن لوگوں کی غلامی کرنا چاہتے ہو کن لوگ یہ حاشہ برداری کرنا چاہتے ہو جس راجت میں کبھی پانچ چھے ایم پی جیت کر جاتے تھے آج دس مسلمانوں کو ٹکر دیا جاتا تھا جس راجت کو اپنا دین و ایمان بنا رکھا ہے کچھ لوگوں نے ان کی غیرت کو میں للکار کے وقت کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس نے سمیٹ کر بائیس لوگوں میں سے صرف دو آدمی مسلمان کو ٹکر دیا ہے اے غیرت مند لوگوں کیا آپ کی غیرت اور ہماری غیرت اس قدر مڑ گئی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے حساب لے لیں جادہ بھائیوں کی آبادی چودہ فیصد چھے فیصد بی جیمی میں جا چکی ہے آٹھ فیصد آبادی بچی ہے ابھی جادہ راجت میں آٹھ فیصد والوں کو نو ٹکٹ اور اٹھارے فیصد والوں کو دو ٹکٹ اگر غیرت ہو تو حساب لو بے غیرت ہو تو غلامی کرو میں غلام اس کو مخاطب کرنے نہیں آیا ہوں میرے بھائیوں اس وقت ایک نیا تجربہ ہو رہا ہے اس ملک میں ہم ایک پیغام کے علمبردار ہے ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ سنسار کا ایشور ہے ایک ہے بلکہ ہمارا یہ بھی پیغام ہے کہ جتنا یہ سچ ہے اس سنسار کا ایشور ہے ایک ہے اتنا ہی سچ یہ بات بھی ہے کہ ہم سارے انسان ایک ہی ماں باپ کے سنطان ہیں ہم یہ غدت آدم کا بھی پیغام ہم لے کر کے آئے ہیں کہ آج اگر میں کسی رشیدیب کے گھر میں پیدا ہو جاتا میرا بھی نام رامو رشیدیب ہوتا میری ماں کے گود مگر کوئی رشیدیب پیدا ہوتا اس کا نام بھی اخترالیمان ہوتا انسان جات سے بڑا نہیں ہوتا جات سے چھوٹا نہیں ہوتا آگ سب کو جلاتی ہے زہر سب کو مارتی ہے زہر سے کوئی بڑا ہوتا تو آگ اور زہر کا الگ الگ سکول سلوخ ہوتا سچ یہی ہے انسان کرم سے بڑا ہوتا ہے کرم سے چھوٹا ہوتا ہے یہی پیغام ہم دینے کے لئے آپ کے درمیان میں آئے ہیں اس وقت بیریسٹر سندین عویسی صاحب نے ایک تجربہ کیا ہے کہ ہمیں کہتے ہو مسلم پارٹی ہم تو دیس میں سنبیدان کے رکھشک بنے ہوئے ہیں اور ہم نے ہی نعرہ دیا ہے جے میم اور جے بھیم کا پارلیمنٹ کی دیواروں سے جا کر پوچھ لو کہ جب سردانجلی ارپیت کی گئی بھیم راو امبیدگر کو تو چیخ کر اگر کسی نے کہا کہ بھیم راو کو سچی سردانجلی یہی ہے کہ دلیت کے بیٹے کو جی دن پردانمنٹری بنا دو گے اسی دن دلیتوں کے نام اور سمان کا معاملہ اور بھیم راو امبیدگر کو سردانجلی ہوگی یہ ساری باتیں ہم نے کی ہیں آج اس سرزمین میں میں مبارک بات دیتا ہوں رانہ رنجیس صاحب کو میں ایمیلے دوہزار پانچ میں بنا تین تین بار ایمیلے بن کر آیا راجت سے اور جب میں راجت کو چھوڑ کر میں جب آج امائیم میں ہو تو میرے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں راجت کی سرکار بھی بنی منطری بن جاتے بڑی پارٹی میں رہتے بڑا وقار کا معاملہ ہوتا میں نے کہا تمہیں اپنی عزت دوسروں کے چپل اٹھانے میں ہے مجھے تو اپنی عزت اپنے لوگوں کے مسکان میں ہے اور میں نے کہا کہ ہاں کرائے کے محل میں رہتا تھا ایسی کا بھی انتظام تھا تھنڈے پانی کا بھی انتظام تھا لیکن ڈر بھی تھا کہ کراہ ختم ہو تو کب جیب میں پیسے نہ ہو اور گردن پر ہاتھ دے کر نکالا جاؤں لیکن آج تم کو پتا نہیں آزادی کیا چیز ہوتی ہے کہ آج میں اپنی جھوپڑی میں رہتا ہوں اور اس محل سے زیادہ بے خوف ہو کر سوتا ہوں کسی کے باپ کی مجال مجھے ٹوکنے کی نہیں ہے اس کا ثبوت صرف لبزوں میں نہیں بلکہ بیہار کے اسمبلی سے گواہی لے لو کہ جب بھی بیہار میں مسلمانوں پر دلیتوں پر غیر مسلموں پر ظلم ہوا تو دوستے لوگوں کے موں پہ پٹی بند گئی جو لوگ آزو بازو بیٹھ رہے کی کوئش کرتے ہیں ان کی زبان نہیں کھولی اپنے آقا کے در سے گلناز ماری گئی تو مجلس کی آواز نکلی یہی سمستی پور میں سنو بڑھ کو دن کے آڑ بجے ان کے جسم کے کپڑے اتار کر پیتیس سالہ ایک ٹیچر کو مارا گیا کسی کی آواز نہیں اٹھی ڈینمارک میں رسول مقبول کے خلاف کارٹون ہو تو جلوس نکالو گے ڈھاکہ میں لیکن پوچھو ان غداروں سے کہ جب مدرس آجی جیہ کو جلایا گیا تو کسی کی زبان نہیں کھولی چار ہزار سے زیادہ مذہبی کتابیں قرآن مجید کے نسخے جن نظرات اس کیے گئے اور کسی کی زبان نہیں کھولی وہاں بھی اگر زبان کھولنے کی کسی نے حمد کی تو آختر الیمان نے کی اور مجلس نے کی غلان کی زبان میں کبھی آواز نہیں ہوتی ہے اور جو آزاد رہتا ہے وہ گردن کٹا سکتا ہے اپنی زبان کو کبھی روک نہیں سکتا آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی اے میرے نجوانوں میں تبہ کہتا ہوں یہی وہ شیر صفت انسان بیرستہ سو دنہ ویسی جب بحث کرتا ہے پارلیمنٹ میں پوچھو راجت کے ان لوگوں کو کانگریس کے ان دلالوں کو کہتا ہے نہیں صاحب کچھ بھی ہے آدمی تو یہی سچ بولتا ہے ان کی ماں اور بہنوں سے پوچھو ان کی ماں اور بہنیں کہتی ہے یہ سچ نہیں بولتا یہی سچ بولتا ہے کس کی جا کے جھڑے اٹھا رہے ہو غیرت ہو تو ان کا دامن تھام لو کہتی ہے بیگم بات تو وہی صحیح ہے بیٹے کی نوکری کے لئے پیر بھی کرانی ہے یہ لوگ جو دلالی کر رہے ہیں آج کانگریس اور راجت کی یہ لوگ مسلمانوں کے ووٹوں کے سوداگر ہیں یہ اپنے بیٹے کے نوکری کے خاطر گاؤں کا ووٹ بیٹ رہے ہیں اپنے کیس کی پیر بھی کے لئے کانگریس اور راجت کا دامن تھامے ہوئے ہیں یہ عام مسلمانوں کے مسائل پر یہ دلال بات کرنے کے لائق نہیں ہے اس لئے آج ہمارے الکسنسکر بیٹے نہیں کسی کو ہے تو گاؤں کے ان چودھریوں کو بھی ہے کہ یم آ یم آئے گی تو غریبوں کو نتا بنا دے گی پھر میرے دالان پر نتا آئے ضروری نہیں ہے غریبوں کی جھوپیوں میں جا کر بیٹ جاتا ہے یہ کام آج رانہ رنجیت کر رہا ہے ان کی آنکھیں پھٹ رہی ہیں ایک نیا انقلاب آ رہا ہے بادلوں نے کبھی بھی سورج کو ڈھکنے کی کوشش تو کی ہے بادلہ میں سے ناکام رہا ہے سورج نکلے گا اور ضرور نکلے گا آپ کی پیشانی کی جو لکیرے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پر جو تمانیت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آنکھوں میں جو اعتماد کی میں کرن دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ العزیز ایک نیا انقلاب آئے گا اور رہا رنجیت آپ کا سیوک بن کر دلی ضرور جائے گا میرے بھائیو ہم آپ سے کہنے کے لئے آئے ہیں کہ اس وقت ان ستتر سالوں کے بعد پہلی ایک مسلم قیادت کھڑی ہوئی ہے اب تک تم نے عیر غیروں کو دیا ایک عورت باج ہوتی ہے ماف کرنا اس کی منتہ اسے پریشان کرتی ہے عروسن پڑوسن کے بچے کو گود میں لیتی ہے لیکن جب ان کا بچہ ہو جائے تو پھر اپنے بچے کو آگوش میں لیتی ہے آج امائیم ایک جماعت بن کر آئی ہے کل تک تم بھیک مانگتے رہے گردروں پہ ہاتھ ڈالا پھر بھی ٹکٹ کے لئے دامن پھیلاتے رہے آج امائیم نے تمہاری عزت میں اضافہ کیا ہے آج تم ٹکٹ دینے والے ہو گئے ہو اور میں مبارک بات دیتا ہوں جیت ہار تو اوپر والے کے قبضے میں ہے لیکن اس وقت جس ایمانداری کے ساتھ رارہ ننجیت نے قدم بڑھایا ہے امائیم کے طرف ابھی مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جس کو بڑی ہچکی آتی ہے امائیم کا نام سن کر اے کہتا راب آویسی کیسا بولتا ہے گردن کٹا دے گا میں نے کہا اے ناہل تو نہیں جانتا نبی الرحمت نے کہا جب برائی کو دیکھ تو طاقت سے روک نہ ہو تو زبا سے ٹوک اگر یہ بھی تم کو توفیق نہ ہو تو دل سے برا سمجھے کہ ایمان کا ضعیف ترین حصہ ہے ارے پارلیمنٹ میں میری طاقت تو نہیں ہے لیکن میرے شیر کی آواز میں آواز ہے وہ صرف مظلموں کی آواز نہیں نبی الرحمت کی فرمان کی تعمیل بھی کر رہا ہے اور آج اس کو بھی تم آنا چاہتے ہو میرے جام میں ذرا سی میں باقی یہ جھوٹا دیندار کہہ رہا وہ بھی حرام شاقی جو بھی بولنا چاہتا ہے اس کو بھی تم روک رہے ہو آج اس نے قدم بڑھایا ہے اور اس نے آپ کے لیڈر کو مانا ہے میرے بھائیو آپ پہنے سے دیندار لوگوں کے میں چہرے دیکھ رہا ہوں آپ کا پیغام جماعت کا پیغام ہے جماعت امامت کے بغیر نہیں ہے جو قوم اپنے امام سے محروم ہو جاتی ہے وہ قوم دنیا میں رزیل و خار ہو جاتی ہے دیکھو میں اکثر تمثیل سے سمجھاتا ہوں ستر و اسی کیلو کا ایک انسان ہے دونوں زانوں ان کے کڑ جائیں پندرے کیلو کے لنگڑا کہلائے گا بازو کڑ جائے ان کے لولا کہلائے گا لیکن دونوں بازووں سے بہت کم حوزن اس کی گردن کا ہوگا اور اگر گردن کار دی جائے تو پھر وہ لنگڑا لولا انسان نہیں وہ لاش ہے جس طرح جسم میں گردن نہیں ہے سر نہیں ہے تو وہ لاش ہے جس قوم کا کوئی امیر نہیں سردار نہیں وہ بھی دنیا میں لاش کے مانند ہے آج دیکھ لو تم نے تصویروں میں اس چیر کی تصویر دیکھی ہوگی بچہ اسے چردہ چردہ پھار دیتا ہے اور بلی نکل کے آتی ہے تو بچہ چیخ کر ماں کے آغوش میں چلا جاتا ہے تصویروں سے نہیں ہوتا حقیقتوں سے ہوتا ہے صرف فرامین مت پڑھو کہ جماعت ہماری زندگی میں ہے تمہاری مسجدوں میں بھی جماعت ہونی چاہیے تمہارے بازاروں میں بھی جماعت ہونی چاہیے سفر میں بھی جماعت ہونی چاہیے اور سیاست میں بھی تمہاری جماعت ہونی چاہیے نوجوانوں اور اسی امیر کو مان لو جس دن یہ بیہار کی زمین کو یقین ہو گیا کہ بیریسٹس و دین آویسی کا جھنڈا اگر ہم اٹھا لیں گے تو اپنے امیر سیاسی امیر کی بنیاد پر ہمیں ووٹ مل جائے گا اُدھن اکرانہ رنجید نہیں درجن اور آرانہ رنجید بیریسٹس و دین آویسی سے اپنا دعوان واپستہ کر کے ہندو اور مسلمانوں کی نئی اتحاد کی کہانی لکھے گا اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک میں اپنی ٹوپی کی حفاجت داری کی حفاجت شریعت کی حفاجت صرف اکیلے نہیں کر سکتے اس ملک میں ان امن پسند ہندو کو ساتھ لینا پڑے گا اور راج پوتوں کی تاریخ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے ہمیسا دوستی نبھایا ہے میں خود ایمیلے بن کر آیا اور میں نے سیتا رام بابو کو دیکھا ہے اتنا ملنسار انسان بہت ہی پیار اور پڑیم سے ان سے ملتا رہا اور یقین ہے کہ راجت کے چند لوگوں کو میں یاد رکھتا ہوں تو سیتا رام بابو کو ضرور یاد رکھتا ہوں جب پہلی بار رانہ رنجیس سے میری ملاقات ہوئی میرے گھر پر یہ دعوت دینے کے لئے گئے تھے کسی کھیل کے میدان مانے کے لئے میں نے کہا اتنے برے نیتا کا بیٹا اتنا صور ہے سنسکار اسی کو کہتے ہیں میرے بھائیو آج وہ قدم بڑھا کر آپ کے پاس آیا ہے اور اس نے ایمائیم کا ٹکٹ اپنے گلے میں ڈالا ہے بھائی بھٹک گئے ہیں دوسرے لوگ بھی کوئی کر رہے ہوں گے لیکن اس نے سمجھا ہے باپ کی روایت کو میں بچاؤں گا اور سیوہر کی سرزمین پہ ہندو اور مسلمانوں کو لے کر دلیتوں کو لے کر محروموں کو لے کر اس چھتر کی سمسیاؤں کا جواب دے آج رامہ دیوی کی جگہ پر ایک باہو بلی جی آئے ہیں یہ جواب دے کہ آپ ٹکٹ لے کر آئے ہیں ڈبل انجن کی سرکار کا یہ بتاؤ بلوہ پل کا معاملہ کیوں نہیں بلوہ گھات کا معاملہ کیوں نہیں ہل ہوا پلوریہ گھات کا معاملہ کیوں نہیں ہل ہوا اور چریہ میں آج بھی سڑک نہیں بن پائی اچھے اسکول ڈھاکہ میں نہیں بن پائے ہسپیٹلوں میں ڈاکٹر نہیں ہے ڈبل انجن کی سرکار تو ہوتی تو ترقی ہو جاتی نتیز کمار نے رنگ بجھل کر اور موڈی نے نفرت پھیلا کر ہم کو برباد کیا ہے ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک کے جو سکول اور آبادی ہے ان سے گلے ملاو اگر آپ کے ٹکٹ کو اس نے اپنے گلے میں رکھا ہے مسلمانوں تو آپ کو دو قدم بڑھ کر ننجید کو گلے لگانا چاہیے اگر آپ نے ایک کام کیا یقین جانو آپ ایک نئی تاریخ لکھو گئے اگر آپ سے یہ بھول ہو گئی تو پھر تاریخ کے نظروں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی اگر اس موقع کو بھولا دیا آپ نے آپ راجت والوں کو جا کر پوچھو کہ آج ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے یہ بے غیرتی ہوگی کہ ان کے ساتھ دور رہے ہیں ہم میرے بھائیو ام آئی ام آئی ہے اگر آٹھ جیت کر آگئے ہوتے تو بیار کی حکومت ہماری مٹھی مہ ہوتی یا لالو جی جیت گئے ہوتے تین تو خسامت کر کے سرکار بنا پچاسو بار پھون آیا ہے نا اختر ساتھ دے دو میرے بھائیو آپ کو اپنی تعداد کے ساتھ اپنی جماعت کا استحقام بھی دکھانا ہے اور ایک بہترین موقع ہے اور مسلمانوں کو صحیح کہا رنجیت نے احساس کم طریقہ شکار ہو گیا ہے بجپن میں جب آسام کو اس نے آدھی کہانی بتائی ہے آدھی میرے لئے چھوڑ دی آسام کے جنگلوں میں جب ہاتھی کو فسائے جاتا ہے نننے مننے ہاتھیوں کو تو چھے مہنے سالبر کے ہاتھی میں بھی اتنی تقت ہوتی ہے کہ وہ بڑی بڑی موٹی کی کڑی جنجیڑوں کو مڑور دیتا ہے جس درگ میں بان کر رکھتا اس درگ کو ہلا جاتا ہے اور جب آدھی ہو جاتا ہے تو پھر بارات میں آئے یا تماشے میں آئے بیل کے رسی سے بلکہ بکڑی کے رسی سے بھی بان دو تو وہ ہاتھی سن ہلاتا ہے بدن ہلاتا ہے لیکن پاؤں میں طاقت نہیں لگاتا اس کے دماغ میں باد بیٹھ جاتی وہ جو نہیں توڑ سکا تھا یہ بھی نہیں توڑ پاؤں گا یہ تو عام ہاتھی کی عادت ہوتی ہے لیکن ان ہاتھیوں کی جماعت میں جب کوئی ہاتھی پاگل ہو جاتا ہے تو پیر کے اس رسی کو نہیں توڑتا بستیوں کو بھی اجار دیتا ہے اب بستیوں کو ہی نہیں اجارتا بلکہ وہ دبلہ محاوت چالیس کیلو کا اسیمن کے ہاتھی پر بیٹھ کر جو لوہے کا ڈنڈا اس کے سر پر چلا رہا تھا اپنے سون سے اسے نپیٹتا ہے اور اس کے سینے پر اپنا پاؤں بھی رکھ دیتا ہے آج ہاتھی کو رستی میں بان رہے کی ضرورت نہیں ہاتھی کو پاگل ہونے کی ضرورت ہے نہ ہو جس میں غیرت تو پھر وہ انسان کیا ہے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کہا تھا اقبال نے کاکھے عمرہ کے درو دیوار ہلا دو جس کھیت سے میسر نہ ہو داقان کو روجی اس کھیت کے ہر خوصے گندوں کو جلا دو آج یقیناً ہے بی جے پی تو ہماری کھلی دشمن ہے لیکن راجد اور کانگریس نے بھی ہمیں محروم کیا ہے اس وقت صرف دو تین نظیر بتا کر جاتا ہوں کہ بیہار میں تیرے کروڑ کی آبادی اس میں دو کروڑ اکتیس لاکھ مسلمانوں کی آبادی بیہار میں تیرے کروڑ لوگوں کے ٹیکس سے بیہار چلتا ہے اسی ٹیکس سے سرکاروں کو سرکار نوکڑیاں دیتی ہے لیکن اردو کی ساری تعلیم بن اردو کے یہ دس لاکھ لوگوں کو نوکڑی دلانے والے تیجو سیوی سے پوچھے چودہ ہزار اردو ٹیچروں کی بحالی کیوں نہیں ہوئی اردو اکیڈمی میں بحالی کیوں نہیں ہوئی یہ لفا جی نہیں چلے گی مسلمانوں حساب لو نوکڑیوں کے عمر کتنی ہوتی ہے تیس سال پہتیس سال پچیس سال کی عمر میں ملے تو تیس پہتیس سال تیس سال کی عمر میں ملے تو تیس سال ان تیس سالوں کی نوکڑی کا حساب لو دو کروڑ ایک اتیس لاکھ مسلمان تیرے کروڑ میں بیس لاکھ انچاس ہزار نوکڑی میں مسلمانوں کی آبادی تین لاکھ ارسٹھ ہزار سہی تیس لاکھ کوئیری کرمی بھائی نتیش کمار نے کیا کیا سہی تیس لاکھ کی آبادی کی نوکڑی میں حصہ داری انتھامن ہزار اور نوکڑی دی اس نے ایک لاکھ اٹھارے ہزار اور مسلمانوں کی آبادی دو کروڑے کتیس لاکھ نوکڑی میں حصہ داری تین لاکھ ارسٹھ ہزار نوکڑی ملی ایک لاکھ تہتر ہزار اے غیور مسلمانوں تمہاری نسلوں کے ایک لاکھ پنچانمہ ہزار نوکڑیوں سے ان تیس سالوں میں ان بیمانوں نے محروم رکھا ہے اور ان بیمانوں نے محروم ہی نہیں رکھا کہا محسین انسانیت نے کہ اللہ غربت سے بچا کہ غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے آج آپ کے بچے جو خوف میں جی رہے ہیں وہ غربت ہے اگر اتنی نوکڑی مل گئی ہوتی تو آج ہر بلوک میں آج پانچ ہزار آپ کے لوگ بھی سرکاری چاکر ہوتے کہیں ایس پی ہوتے کہیں ڈی ایس پی ہوتے کہیں تھانے دار ہوتے کہیں حوالدار بھی ہوتے تو کوئی تھانہ دار بغیر قصور کے آپ کے بوڑھے باپ کے کمر میں رستی لگانے کی ہمت نہیں کرتا اگر غیرت ایمانی باقی ہے اٹھو ہندو اور مسلمانوں کا پیغام ہم سے بہتر کہوں دے سکتا ہے کسی کو یقین نہ ہو آؤ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں دلیت ہو جس برادری کا ہو تمہارے ساتھ کھانے کے لئے تیار ہوں تمہارے ساتھ پینے کے لئے تیار ہوں تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہوں پینے کا مطلب کھانے پینے کا مطلب غلط مت لینا یہ ہے کہ ہم تمہارا اور لوہو ہمارا یہ لوہو ایک ہے کسی صاحب نے بڑے اچھی بات کی ہے لایا ہوں بند کر کے میں صاحب بطلوں میں کہ ذات کا لوہو ہے کوئی ڈاکٹر یہ بتا دے خون ایک ہے ماں باپ ایک ہیں آئیے ایک انقلابی نعرے کے ساتھ کہ سب نے دیا ہے اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے میں جو نعرہ دو رہا ہوں وہ دو رہا سکیں گے آپ پارٹی نے ایک نعرہ دیا ہے ظلم کے خلاف کہ کانگرہ سراجہ بھاج پات جدیوں سب نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے پارٹی نے ایک نعرہ دیا ہے میں چاہوں گا نوجوانوں جنا چیخ کریں نعرہ لگا دو سب نے دیا ہے ہم کو چھوٹ سب نے دیا ہے ہم کو چھوٹ سب کے دل میں ہے کھوٹ اب نہ دیں گے ان بیمانوں کو ووٹ اب اپنی پارٹی اپنا ووٹ ارے سارے لوگ بھاجو لے رہا ہوں یار جس قوم کو غصہ نہیں وہ ظالموں سے انصاف لے سکتی ہے کیا اب نہ دیں گے ان بیمانوں کو ووٹ اب نہ دیں گے ان بیمانوں کو ووٹ اب اپنی پارٹی اپنا ہوت انقلاب انقلاب بیرستہ سودینہ ویسی بیرستہ سودینہ ویسی رانہ رنجیت رانہ رنجیت پتنگ کا نشان پتنگ کا نشان چلیے دھاکہ کی عوام آپ کو آداب و سلام اب میں بڑے عدب کے ساتھ